اکثر لڑکے گلتی کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے لائن میں آکے آگے جمع کروانے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ فائل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دوبارہ سیٹ کر کے آو یہ صحیح نہیں لئی ہوئی ساتھ ہی آپ کو چاہیے ہوگا پولیس ویریفیکیشن فارم سلام علیکم ویلکم بائک ٹو می چینل آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جو درخواست فارم جو ہے وہ فائل کیس طرح بنانی ہے مکمل فائل سنتیں کیس طرح رکھنی ہے اکثر لڑکے گلتی کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے لائن میں آکے آگے جمع کروانے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ فائل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دوبارہ سیٹ کر کے آو یہ صحیح نہیں لئی ہوئی تو اس سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں اچھی طرح کہ کتنی تصویریں ہیں کس طرح سے کیسے ہے ٹیسٹڈ کروانی ہے اور کیسے جو ہے فائل تیار کرنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایف آم دیکھ لیا ایف آم آپ فیل کر لیں گے آٹھ سے بارہ بارہ تصویریں آپ لوگوں نے ٹوٹل بنوانی ہیں چار جو ہیں بیک سائٹ سے تصدیق کروائیں گے اور آٹھ جو ہے فرنٹ سائٹ سے تصدیق کروائیں گے یہ میں نے آپ کو سارا جو ہے بتا دیا تھا اس فائل پچھلی ویڈیو میں کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ فائل فیل کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ آتے ہیں کہ فائل کس طرح بنانی ہے آپ نے دس روپے کی فائل لینی ہے فائل میں یہ اوپر سب سے پہلے سب سے اوپر یہ والے رکھیں گے بیک سائٹ سے ٹیسٹڈ ہوگی یعنی کہ بیک سائٹ الٹی سائٹ سے تصدیق کروانی ہے تصدیق کروانے کے بعد باقی تین تصویریں یہاں پر لگانی ہے ساتھ ہی آپ کو چاہیے ہوگا پولیس ویریفیکیشن فارم پولیس ویریفیکیشن فارم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نام کوئی مجرمانہ سرگرمی نہ ہو تو وہ آپ کو خدمت سینٹر آپ کا اگر متعلقہ تھانہ میں بنا ہوئے بھائی سے بنوا سکتے ہیں ورنہ خدمت سینٹر زلے میں جا کر آپ اپنا ای ڈی کارڈ دے کر وہ خدمت جو ہے پولیس ویریفیکیشن فارم بنوا سکتے ہیں پولیس ویریفیکیشن فارم صرف آپ کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی مجرمانہ سرگرمی میں شامل نہیں ہیں اور اس طرح ہی ترتیب رکھنی ہے فارم کے اوپر شناختی کارڈ کی تین کاپیاں رکھنی ہے پھر میٹرک کی تین کاپیاں پھر ایف اے کی ہوئی ہے بی اے کی ہوئی ہے بی اے سی جو بی اے اس کی تین کاپیاں ڈومی سیل کی تین کاپیاں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی تین کاپیاں اور بیانے ہلفی بیانے ہلفی آپ الہیدہ سے بنوائیں گے وہ آپ کا چیری سے بنوا سکتے ہیں کسی کمپیوٹر والے سے بنا سکتے ہیں دو سو روپے ڈائی سو روپے کا وہ بیانے ہلفی بنا دے گا ترتیب کا کے ساتھ یہ رہے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے بلو بیگرونڈ والی بارہ تصویریں آپ لوگوں نے بنوانی ہے چار جو ہے اوپر لگائیں گے وہ جو چار لگائیں گے وہ فارم پر جو لگائیں گے وہ بیک سائیڈ سے تصدیق شدہ ہوں گی اور باقی جو آٹھ ہوں گی وہ آپ لوگ الہیدہ سے ساتھ میں ٹیسٹڈ کریں گے یا ساتھ میں آپ جو ہے وہ لف کریں گے وہ فرنٹ سائیڈ سے آپ لوگ تصدیق کروائیں گے امیدوار جو ہے اپنا تمام جو ہے ڈیٹا مکمل وہ اسامی کے لیے جس اسامی سے لکھ رہے ہیں نام والدیت سب کچھ تحریر کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس سرکار ملازم ہے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ پچھلے میک میں سے نو سی لے کر آئے گا اور ڈرائیور حضرات جو ڈرائیور کے لیے کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائسنس کی تین کاپی ہیں ہمارے دو سالہ تجربہ یا تین کاپی ہیں وہ بھی اٹیسٹڈ کرنی ہے تو وہ وہ بھی ساتھ لگائیں گے اس کے بعد جو امیدوار ایک سے زائد پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے تو وہ الگ سے فائل تیار کریں گے یعنی کانسٹیبل کے لیے آپ نے جو ہے اپلائی کیا تو کانسٹیبل کی ایک فائل ہو جائے گی اور ڈرائیور کے لیے کیا تو ڈرائیور کی الگ سے فائل بنے گی دو فائلیں ہو جائیں گے اور فیملی کلیم والے جو اوائس آئی برانچ یعنی جن کا اوائس آئی برانچ ڈی پیو آفیس میں ہوتی ہے وہاں سے آپ اپنے والدہ کا سرٹیفیکیٹ بنوا کر ہمرا لف کریں گے یہ تمام جو کا اخذات ایک اچھے طریقے سے یہاں پر آپ لوگ ایک فائل لے لیں گے اس طرح سے یہ فائل آپ کو دس رپے کی مل جائے گی یہ دس رپے کی فائل پندرہ رپے کی جو بھی ہے یہاں سے دھاگہ لے کر اس سائیڈ سے پورا مکمل اور فائل کے اوپر جو ہے اپنا نام لکھنا ہے جس پوسٹ کے لئے اپلائے کی ہے وہ لکھنی ہے باقی جو ہے وہ خود لکھ لیں گے آئی ڈی کارڈ بھی آپ لوگ فائل کے فائل کے اوپر اس سائیڈ پر فائل کے اوپر لکھیں گے نام جس اسامی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اور جو ہے جس آئی ڈی کارڈ نمبر باقی وہ فائل نمبر اور مزید وہ لکھ کر آپ کی فائل رکھ لیں گے یہ یاد رہے کہ فائل کو اچھی طرح سے مینج کر کے دیجئے گا تاکہ بار بار وہ آپ کو نہ بلائیں جب دوبارہ پڑتال کرتے ہیں تو اکثر بچوں کو فون کرتے ہیں کہ آپ کی فائل صحیح نہیں ہے آپ کے کاغذات ٹیسٹڈ نہیں ہے یا آپ کی تصویریں نامکمل ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اچھی طرح فائل بنوا لیں اور اس کے بعد جو ہے جمع کروائیں مزید جو ہے آپ نے اگر ویڈیوز اس کے بعد رننگ کیسے کلئر کرنی ہے رننگ کے لئے کتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں اور اس کے بعد قد چھاتی کی میجرمنٹ کیسے ہوتی ہے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو میں پورا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ قد چھاتی جو ہے کلئر کر سکتے ہیں اور دوڑ بھی کلئر کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید آنے والے ویڈیوز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ لوگ مکمل اور تیاری کی بھی تمام ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گے